نگاہوں کا اسلام علیکم ساتھ سریع کال نمسکار رادا میں ہوں حرمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی موسیقی کے حوالے سے ایک جوان جو ہے میں جوان بھی کہوں گا کیونکہ اب ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بات ہو رہی ہے موسیقی کے حوالے سے تو بڑی کلاسیکل موسیقی جو ہے وہ گھا رہے تھے اور بڑی اس ٹویٹر پہ کافی ٹرین بھی چلا ان کے حوالے سے اور آج میرا دل کی ہے کہ میں ان کے پاس چلا ہوں اور میں اس وقت موجود ہوں ایف نائن پارک میں اسلامباد کے ایف نائن پارک میں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ شامے جو ہے دسمبر کی ڈھلتی شامے اور جب اس میں جب موسیقی کا تڑکہ لگے تو یقین سما بانتا ہے وہ تڑکہ اور یقین مانے جب ہمارے یہ بھائی حق نواز جب گاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو واک کے لیے نکلتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو داد دیئے بغیر یہاں سے جاتے نہیں ہیں بات کریں گے حق نواز سے حق نواز میں نے آپ کو دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک تو آپ سے مل کر بھی بہت اچھا لگا اور میں نے ٹویٹر پہ آپ کے بارے میں دیکھا اور سنا بھی آپ کو بڑی زبردستی آواز ہے مدھور سوریلی آواز ہے آپ کی تو کہاں سے ہیں آپ اور یہاں پہ گزر بزر کیا اسی سے ہو رہا ہے آپ کا سر میں صحیح والمنٹ کمری کا رہشی ہوں تو بس اسی سے گزر بزر کر رہا ہوں آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں بھی آگے جا سکوں مجھے زیادہ باتیں تو آپ سے کرنی بھی ہیں لیکن کچھ سنا دیں ہمیں ہمارے جو سننے والے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں آپ کی اب شور کمار جی کا اگیر سنا دیتا ہوں جی جی بالکل زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں ہے یہ کیسی جگر چلتے ہیں سب مگر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں زندگی کو بہت پیار ہم نے دیا موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم روتے روتے زمانے میں آئے مگر ہستے ہستے زمانے سے جائیں گے ہم جائیں گے پر کدھر ہے کسے یہ خبر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں بڑا اچھا آپ گا رہے ہیں اور یقین رب کی طرف سے آپ کو جو آواز ملی ہے گو گاڈ گفٹڈ ہے اور لیکن سوال میرا یہ ہے کہ گزر بسر آپ کے کتنے بچے ہیں فیملی کیا کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کیا کچھ کیا آپ کو کیا امید ہیں آگے جا کے کیونکہ ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ کی ویڈیو چڑھا کے سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ چڑھا کے کم سے کہاں آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کی جائے تو آپ کیا کہیں گے سر میری تین بیٹی ہیں حالات بہت خراب ہیں مجھے ٹھیک ہے ایک میرا بیٹا ہے وہ محضور ہے بچپن سے ماں کی کوک سے وہ محضور تھا حالات بہت برے ہیں بس یہی سر امید ہے اللہ پاک سے دعا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہے مجھے اگر مل جائے تو میں بھی چاہتا ہوں سر میں کسی مقام پہ پہ پہنچوں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں میرے پاس گھر نہیں ہے در بدر پھر رہا ہوں بس اور شکریہ ہماری کوشش ہوگی اقنواز کے آپ کی آواز جو ہے ان تمام تر فلم انڈسٹری یا میوزک انڈسٹری یا جتنے بھی میرے دوستیں میوزک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں کہ ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ہم سامنے لانے میں وہ سال لگ جاتے ہیں اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ گمنام گلیوں میں گمنام کوچوں میں وہ گم ہی ہو جاتا ہے وہ نام تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہی ہے کہ کوشش کریں کہ ان جیسے لوگ جو جن کا گزر بسر بھی یہ ہی ہے اور جن کی اگر ان کے پاس ٹیلنٹ نہ ہوتا تو آج میں افنائن پارک ان کے ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے دو دن سے میں یہاں نہ آتا اور ان کے ساتھ نہ بیٹھتا یقین معنی کمال کا یہ گاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کچھ دوست بھی موجود ہے تو ان سے بھی جانیں گے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور کیا وہ کہتے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ واک کے لیے آتے ہیں تو ان سے بھی ہلکی پل کی چٹ چٹ کریں گے اور میری کوشش ہوگی کہ ان سے بھی شورٹ سے سوال یہ ہی ہوگی میری کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ واک کے لیے جاتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ جو واک کرتے ہیں پھر جب یہ گاتے ہیں تو آپ کو کون سا سنگر زیادہ یاد آتے ہیں اور کون سی یاد ہے آپ کو ان یادوں میں آپ کھو جاتے ہیں؟ ویسے میں روز یہاں پر واک کرنے کیلئے آتا ہوں لیکن اس بھائی کو جب دیکھتا اور جس جوش اور جذب اور سریل آواز سے یہ گاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بلکل جو ہے نا یہ اپنے اصلی آواز میں جس طرح گاتے ہیں نہ کوئی اس میں مکسر وغیرہ کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی بہترین گاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے یہ آواز یہ جو میوزک ہے آپ کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ ہونے کے کچھ جو انسٹرومنٹ ہے وہ نہیں بھی ہیں پھر بھی اچھا گاتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے حالے سے پرسنلی میں تو بھائی کا بہت بڑا فین ہوں مجھے تو سر کی آواز بہت مٹھی لگتی ہے تو سکائے لیمٹ فور می تو میں چاہوں گا کہ یہ آواز اور بھی لوگ سنے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی ادھر کیسے کیسے لوگ ہیں جن میں اتنا ٹیلینٹ ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے بھی تک نہیں آئے تو جیسے کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے آپ ان سے بھی کبٹس لیجی کہ کیا کہیں گے کیونکہ ہمارے بھائی بڑا اچھا گاتے ہیں تو آپ لوگ میں نے آپ کو دیکھا آپ لوگ بھی آئے بیٹھے کافی سارے لوگ آئے تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو اسلام علیکم کافی ٹیم پہلے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہم اکثر ایف نائن پارک میں آتے ہیں یہاں پہ واکنگ کرنے کے لیے تو ہوا اس طرح کے ایک دن میں نے ان کو دیکھا یہاں پہ گا رہتے ہیں میں خود گانے سننے کے مطلب اتنا شوقی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے کہ میں نے ان کو دیکھے پہلے تو میں نے دوستوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شد لگائی کہ نہیں یہ ان کی اپنی واعس نہیں ہے تو یہ اپنی واعس میں نہیں کہا رہی تو ان نے کہا نہیں ایسا ہی ہے جب میں قریب آیا تو بائی گواہ ہے کہ میں نے ان کے جانا سپیکر مطلب مائک ان سے اٹھائی میں نے کہا جی ابھی آپ جانا وہ گا کے دیکھا لیکن بہت ہی خوبصورت ایک اللہ تعالی نے ان کو آواز دی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے کہ ان کو سپورٹ کریں آپ بھی سپورٹ کریں اور جو بھی ہماری میوزیکل انڈسٹی ہے اور اسی طرح فلم انڈسٹی ہے تو کوشش کریں کہ وہ بھی ان کو سپورٹ کریں ایک نیچرلی خوبصورت آواز پر وردگار نے ان کو دیا اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں یہ اپنی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں شکریہ ہم روز یہاں پہ واقع کرنے آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پروفیشنل سنگر گا رہے ہیں بہت اچھا ان کا آواز ہے اور پروفیشنل لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے آپ کیا کہیں گے بھا جی سر انڈشورٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزارو کرتے ہیں تو ان کی ڈیزائر جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور ہم جب ان کو ادھر آتے ہیں ہمارا ریگولار ریزارو واکر ہیں ہم واکرنے کے لیے جب آتے ہیں تو سنتے ہیں ان کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرانے سنگر جو کلاسیکل ہمارے سنگر تھے کلاسیکل انڈسٹری کے رفی کشور وہ ہمارے سامنے جیسے ان میں سے ایک بندہ ہم پہلے تو ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا تو وہ سرپرائز تو ہماری یہی ایک ریکویسٹ بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ اس جیسے ٹیلنٹ کو نیشنل ارینہ کے اوپر لیا جائے یہاں پھر انٹرنیشنل ارینہ کے اوپر اس کی ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے میڈیا ہم لوگ جو ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہیں ان کو سامنے لائے جائے بلکہ دنیا بھر کے سامنے رکھا جائے بٹ میری آپ سب سے گزارشی ہے کہ یہ بھائی ایف نائن پار میں بیٹھتے ہیں تو جب بھی آپ آتے ہیں تو یہ بھی یہاں سے نالا بھی گزرتا ہے بلکل وہ بریج ہے اور اس گیٹ کا تو مجھے نہیں پتا ہے کونسا نمبر گیٹ ہے گیٹ نمبر فور ہے وہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ ان کو چاہیے جتنے میں میرے میڈیا سے منسلک لوگ ہیں میری فلم انڈس سے میں جو پہلے گزارش کر چکا ہوں اور جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ٹویٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں تو کم سے کم ایک اچھا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بندے کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پوری فیملی اس سے سپورٹ ان کو ملتا ہے اور میں جب ان کے بچوں کو دیکھا سردی ہے اور اس کے باوجود اس کی جو وائف ہے وہ بھی بیٹھتی انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی ان کو داد دینے کے ساتھ ساتھ کچھ دے بھی دیتا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو بھی آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ کے جو رائے ہیں ویڈیو کے حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ